بسم اللہ الرحمن الرحیم لکمان صاحب کی وہ ویڈیو کلپ بنی جس پہ مبشر لکمان نے یہ کہا تھا کہ حریم شاہ کے پاس وعد چودری کی بھی ویڈیو کلپ موجود ہیں اور یہ ویڈیو کلپ کس نویت کے ہیں یا تو حریم شاہ جانتی ہے یا وزیر مصوب اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وعد چودری جو کے عوامی منتخب نمہندہ ہے اور وہ ایک وکیل بھی ہے اور کچھ دیر کے صحافی بھی ہیں انہیں سینئر صحافی کو تھپڑ مارنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیا وزیر مصوب کو یہ یقین تھا کہ وہ اگر ان دونوں صحافیوں کو عدالت میں لے کر جائیں گے اور حتہ کی عزت کا دعویٰ کریں گے تو عدالتی ناقص نظام کی وجہ سے انہیں انصاف نہیں مل پائے گا اگر یہی واقعہ امریکہ یا یورپ میں ہوتا تو وزیر مصوب کو لینے کے دینے پڑ جاتے اب میرا سوال آپ سے ہے آپ کے وہ منتخب نمہندے جنہیں آپ اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں کہ آپ نے انہیں اس لیے بورٹ دیئے کہ حکومت میں اس لیے لے گئے آئے کہ بعد میں یہ کسی اور کو تھپڑ مار سکے کیا ان کا کام حکومت میں آگر نظام درست کرنا نہیں تھا ان لوگوں نے نظام چھنکنا درست کرنا ہے یہ تو الٹا اسی پرانے نظام کو تقویت دے رہے ہیں میں یہ بات یقین محکم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سال پورے ہونے پر اگر ہمارے ادارے اور ان کا نظام ویسا ہی نظر آیا جیسا کہ پہلے حکومتوں میں تھا تو تحریک انصاف بھی اسی بدبودار گڑے میں دفن ہو جائے گی جہاں ان سے پہلے کی جماعتیں ہو چکی ہیں ناظرین ایک سے بڑھ کر ایک جاہل اور اجڑ سیاستدان ہے پاکستان میں شاید یہ قومی اجڑ اور جاہلوں کی ہے جیسے آج تک غیرت مند اور پڑا لکھا سیاستدان منتخب کرنے کا ہونر ہی نہیں آیا اور وفاقی وزیر سے صرف اتنا ہی کہنا جاؤں گا انگریزی کی ایک اسطلاح ہے ریورسل آف فورچون امید کرتا ہوں اس ٹرم کو آپ بہ خوبی سمجھ دیں ہوں گے آج آپ وفاقی وزیر ہیں تو کل کوئی اور ہوگا آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سے پہلوان مدان سیاست میں آئے جنہیں یہ خام خیالی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آپ جیسے وہ سیاستدان بھول گے کہ یہ صرف صرف اللہ تعالی کی ذات بابرکت کے لیے ہے وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی میرے اور آپ جیسے انسانوں نے برحال فنا ہی ہونا ہے تو وفاقی وزیر صاحب فنا ہونے سے پہلے ہمیں ایسے کام کرنے چاہئے جو انسانیت کے لیے ہوں آپ کو لوگوں نے منتخب اپنی فلاہ و پہبود کے لیے کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے عام آدمی کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں عوامی میندیٹ کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنا بند کریں ورنہ مشاہدے کی بات ہے ایسی سیاست کو عوام دفن نہیں کرتے بلکہ چتا جلا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت یہ تھا آج کا پرگرام اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا ڈیر سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان